اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی کیا ہوتی ہے اور اس کے بننے کا طریقہ کیا ہے الحمدللہ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالی جلل شانہو آج بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں کا اپنا محبوب بندہ بنا کر اس کی ہر دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے تو سنیے اللہ کا محبوب بندہ بندہ کیسے بن سکتا ہے قرآن و حدیث میں کیا آتا ہے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے جو آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے ہم کسی کو پیر یا علمہ تب مانتے مولوی نیک بندہ تب مانتے جب اس کی پگڑی بہت بڑی ہوتی ہے ماتھیں پر نماز کے داغ ہوتے ہیں اور داڑی بہت زیادہ بڑی ہو ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا نیک ہے یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے یہ بندہ اللہ کا بڑا پارسہ ہے نہیں میرے دوستو یہ بندے کے اس چیز کو ازمانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے یا نہیں ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بندے میں تیری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا میں نہیں دیکھتا تیری پگڑی کتنی بڑی ہے تیرے جبے کتنے ہیں تیری نمازیں کتنی ہیں تیرے حاج کتنے ہیں تیری ذکاتیں کتنی ہیں تیری داڑی کتنی بڑی ہے اللہ قرآن اور حدیث میں رسول خدا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بندے اللہ تعالی تیری شکل و صورت کو یا ظاہری عمال کو نہیں دیکھتا اللہ بندے کے دل کی طرف دیکھتا ہے کہ بندہ کا دل پاک ہے یا نہیں ہے آج کے دور میں یہ دل والا معاملہ تو ختم کر دیا گیا جیسا گیا لیکن قرآن ہمیں یہ فرماتا ہے قرآن ہمیں فرماتا ہے کہ جب تک بندے کے قلب میں ایمان داخل نہیں ہوتا بندہ پورا آمین اللہ اللہ پر ایمان والا وہ بندہ نہیں بان سکتا یعنی دل میں اس میں اللہ ذات کا داخل ہونا ضروری ہے باطن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے ظاہر تو ابو جاہل کا بھی جو تھا وہ داڑی اور پگڑی وغیرہ سارا کچھ تھا یزید نے بھی وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور یزید یہ داڑی بھی رکھی تھی پگڑی بھی باندھی تھی لیکن اس کا باطن گندہ تھا یزید کا باطن گندہ تھا باطن گندہ تھا اس لیے قبول نہیں ہو سکا تو اس وجہ سے باطن کو دیکھا جائے گا کہ اس کا باطن کیا ہے باطن یعنی باطن کا مقام باطن یہ کہ بندہ اپنے اندر سے گناہوں کو باہر نکالے دل کو پاک صاف کرے ماں سیواللہ ہر چیز سے اس دل کو پاک صاف کرلے اور اپنے اندر سے دل سے حسد غرور تکبر تمال لالج شہوت حسد اور ایک دوسرے کے خلاف یہ ساری باتیں اپنے دل سے باہر نکال دے اور حضرت سخی سلطان اللہ رفین سلطان باؤ کے حکم کے مطابق اس میں اللہ ذات کا دل کے اوپر تصور کرے اور دل کو معاصی واللہ سب سے پاک کر دے تب بندے کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کے قلب کی طرف دیکھتا ہے تو بندے کا دل اللہ کا عرش اللہ کا حرم اللہ کا گھر اللہ کا ذکر کا محور بن جائے گا اللہ بندے کے دل کو دیکھتا ہے میرے بھائیو اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لئے ہم نے دل کو دیکھتا ہے اور یہ بھی بات یاد رکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بندہ ہے اس کا یہ ظاہر ایسا ہے تو وہ عبادت گزار نہیں اگر کوئی بندہ ٹو پیس میں بیٹھا ہوا ہے کلین شیو ہے سر پر ٹوپی نہیں ہے وہ تب بھی اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے وہ کیا پتہ اللہ کا محبوب بندہ بنا ہوا ہو یہ ہم نہیں جانتے ہم کسی بھی بندے کا اس چیز سے عزمائش نہیں کر سکتے کیوں دل کے حال کو اللہ ہی جانتا ہے دل دریا سمندروں ڈنگے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودان طبق دلے دے اندر تمبو ونگو تانے ہو فازل سوٹ فضیلت بیٹھے یا حضرت باہو او جاد دل لگے ٹھکانے ہو میرے بھائیو کسی کو بھی آپ یہ بات نہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ بندہ برا ہے یا اچھا ہے یعنی برا ہے یا اچھا ہے نہیں یہ ہم نہیں جب تک ہم اس کے قلب کی کیفیت کو نہیں دیکھیں گے اور قلب کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے ہمیں تصور اسم اللہ ذات کرنا پڑے گا تاکہ اغلے کی قلب کی بھی ہم خبر رکھ سکیں یعنی مراقبہ کرنا پڑے گا آج کے دور میں مراقبہ تو ویسے ختم ہو گیا کسی کے ساتھ مراقبے کی تصور کی بات کر لے وہ کہتے اس کو کیا کہتے یہ کیا چیز ہے مراقبہ اور تصور اس چیز کا نام ہے کہ اپنے اندر اسم اللہ ذات کی جوت لگانی ہے آنکھیں بند کر کے یا کھول کے بیٹھنا ہے اور وہ کام کرنا ہے جو رسول خدا نے چالی سال غارہ ہرہ میں کیا تھا یعنی مراقبہ تصور اسم اللہ ذات اور اسی کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا کہ آپ بھی اپنے دلوں پر اسم اللہ ذات نقش کریں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں جب ہم اپنے اندر اسم اللہ ذات نقش کریں گے مارا باطن پاک ہوگا اللہ باطن کی طرف دیکھتا ہے جب آپ کا باطن پاک ہو جائے گا اور باطن میں اس دل میں اسم اللہ ذات نقش ہو جائے گا آپ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے اللہ آپ سے پیار کرنے لگ جائے گا کیونکہ اللہ اس دل سے محبت کرتا ہے جو دل اولیاء اللہ سے محبت کرے انبیاء سے محبت کرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور اللہ تعالی سے محبت کرے اللہ اس دل سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرے یو حبیبکم اللہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت خواجہ نظام و دن اولیاء محبوب الہی جو دلی شریف ہندوستان میں رحمت اللہ آپ خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر پاک پتن شریف پاکستان میں جو ہے تو حضرت خواجہ نظام و دن اولیاء رحمت اللہ آپ حضرت کے پاس ایک بندہ ازمانے کے لئے چلا گیا کہ کیا میں دیکھوں یہ واقعی اللہ کا محبوب بندہ ہے یا نہیں ہے اللہ کا ولی بندہ ہے یا نہیں ہے تو ازمانے کے لئے چلا گیا حضرت کے پاس بیٹھ گیا حضرت معمول کے مطابق لوگوں سے ملتے رہے بس جو نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھ لی کوئی ظاہری بہت زیادہ جبہ دستار اور تسبیح لوٹے مسلح نہ کیا اپنے کوئی زیادہ تسبیحہ نہ پھیری اونچی اونچی ذکر نہ کیا وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یار شاید یہ عشاء کے بعد ہی بازت کرتا ہو تو جب عشاء کے بعد سرکار نیشہ پڑھی اور سونے کے لئے بستر پر چلے گئے تو وہ بندہ کہنے لگا حضرت اب مجھے اجازت دے دے میں نے جانا ہے وہ تو زمانے آیا تھا دیکھو جائے اتنا اس کا نام محبوب الہی کا اس کے پاس خطاب ہے اللہ کے محبوب ہونے کا خطاب ہے کیا یہ بہت زیادہ عبادت اور ریاست تو پھر کرتا ہی ہوگا تو پر حضرت کی عام کی معمول کی نماز کی عبادت تھی بس اور لوگوں سے میل جولی خلا کے حسنہ سے مل رہے تھے وہ کہنے لگا حضرت مجھے اجازت دے دے آپ نے فرمایا یا رات بہت ہوگئے یا دن تو تو نے دیکھ لیا اب رات بھی دیکھ لے کہنے لگا شاید رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہوں اس بندے نے عشاء پڑھی اور پھر حضرت کو دیکھا حضرت عشاء پڑھ کر سو گئے حضرت نظام الدین علیہ اور وہ بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا صبح فجر تحجد بھی پڑھی اس نے تو حضرت کی طرف دیکھا حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ نے آپ حضرت رام فرما رہے تھے صبح فجر کے وقت حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ اٹھے فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر پھر آپ تھوڑی قرآن کی تلاوت کر کے آپ لیٹ گئے سو گئے وہ بندے نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کو اونگ آ گئی وہ بندہ سو گیا اس نے دیکھا حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ کی کوخواہ میں دیکھتا ہے کہ آپ اپنے مسلح پر بیٹھے ہوئے اور یہ بھی اپنے مسلح پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سار کے اوپر یہ جو بندہ زاری عبادت بہت زیادہ کرتا تھا اس کے سار کے اوپر ایک چراغ کی لائٹ جال رہی ہے اور پھر اس نے نظام الدین علیہ رحمت اللہ لیکن سر مبارک کی طرف دیکھا تو اس کے اوپر ہزار آفت سورجوں کی روشنی چمک اور دمک رہیا اتنی زیادہ پاور والی روشنی خواہ جا نظام الدین کے سر پر دیکھ کر وہ چانک اٹھ کر بیٹھا دیکھا تو حضرت اپنے مسلح پر ہی بیٹھے ہوئے تھے عبادت کر رہے تھے وہ جا کر قدموں میں گر گیا اور حضرت کو سارا ماجرہ سنایا کہ میں تو آپ کو زمانے کے لیے آیا تھا دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ محبوبِ الٰہی ہیں تو کتنی کی عبادت ہے تو آپ نے تو غزاری کو عبادت نہیں کی تھی لیکن میں نے اب خواہ میں یہ دیکھا میں چوبیس گھنٹی عبادت کرنے والا وہ بندہ ہوں لیکن میرے سر کے اوپر صرف ایک چراغ کی روشنی جال رہی تھی جبکہ آپ کے سر کے اوپر میں نے باطنی طور پر روحانی طور پر دیکھا سورجوں کی طرح لائٹ چمک رہی تھی تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رامت اللہ علیہ نے فرمایا اے بندہ خدا یہ بات یاد رکھ جس سے جس کا مرشد رازی ہو جاتا ہے مرشد اس کے دل کے اندر اس میں اللہ ذات کو لگا دیتا ہے اس میں ذات کو لگا دیتا ہے اور جب بندے کے دل کے اندر وجود کے اندر اس میں ذات لگ جائے تو اس میں ذات ہر ہفتے اندام کو باطنی ذکر پر لگا دیتا ہے اور بندے کا باطن ذکر کرنے لگ جاتا ہے اگر وہ ظاہر میں عبادت نہ بھی کرتا ہو لیکن اس کا باطن اس میں اللہ ذات کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے جسے حضرت سلطان باہو نے ذکر سلطان فرمایا کہ بندے کا ظاہر باطن ہر ہفتے اندام یعنی نہ بھی لائے لیکن اس کا باطن ذکر کر رہا ہوتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین نے فرمایا اے بندے ہمارا دل اللہ سے مل چکا ہوا ہے ہم اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے ہوئے ہیں ارے تو تو ابھی یہ عبادت کر کے ابھی اس جگہ پر پہنچتا ہے ہم نے اتنی عبادت کر لی ہے کہ ہم نے اس جار کو پا لیا ہے اس مالوں کو پا لیا ہے یہ بات یاد رکھیں عبادت کے ساتھ عرفان بھی حاصل کریں شیطان نے بڑی عبادت کی تھی معرفت اس کے پاس نہیں تھی عرفان الہی نہیں تھا عبادت عابد بہت بڑا تھا عبادت لیکن اللہ کی معرفت یعنی پہچان سے محروم تھا اسی وجہ سے وہ خدا کی دربار سے مردود ہوا کہ تو عرفان حاصل نہ کر سکا پہچان حاصل نہ کر سکا میرے بھائیوں میرے دوستوں عبادت ضرور کریں لیکن عبادت کے ساتھ اپنی پہچان بھی کریں یہ پہچان کیسے ہوگی ہمارے بیانات کو سنیں عرفان کتاب کو پڑھیں اولیاء اللہ کی زندگیوں کو تنقید کے بغیر پڑھے اعتراض نہ کریں ان کو پڑھیں سمجھیں اپنے ظرف کو اونچا کر دل کو بڑھا کر سمجھیں اولیاء اللہ یہ اولیاء اللہ کیسے بنے ہیں بندے کے اوپر محبوبیت کا ایک وہ مقام بھی آ جاتا ہے کہ بندہ خدا تعالیٰ سے ایسے مہوے کلام ہوتا ہے جیسے دوست دوست سے بات کرتا ہے یہ بھی ایک محبوبیت کا درجہ ہے جب بندہ اللہ 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 کا دوست تو اللہ کے دوست سے اوپر ہے محبوب اللہ اللہ کا محبوب جسے اللہ پیار کرنے لگ جائے تو جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اللہ اس کو مقام محبوبیت پر فائز کرتا ہے اس سے لاد بھی کرتا ہے ناز بھی کرتا باتیں بھی کرتا ہے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو پھر وہ بندے جو کہتے ہیں ویسے ہونا شروع ہو جاتا کیوں وہ اللہ کے محبوبیت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں میرے دوست و میرے بھائیو ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں لیکن یہ بات حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ نے رشاد فرمائی آپ اپنی کتاب نور الحدا شریف میں رشاد فرماتے ہیں کہ اے طالب صادق اگر تُو چاہتا ہے اللہ تُس سے محبت کرے تو تُو اللہ ہی کی ذات میں فنا ہو جا اپنی کرے اپنے شیعق سے محبت کر اس کے نقشے قدم پہ چل تصور اس میں محمد سینے پہ کر تصور اس میں اللہ ذات دل پر کر پھر اتنا کر اور اللہ کو اپنے اوپر مہربان جان تصور کر یہ بھی ساتھ خیال کر اللہ تجھ پر مہربان ہے اللہ تجھ پر مہربان ہے اللہ تجھ پیار کر ہے یہ خیال ملا تصور ملا اللہ کی قسم آپ بھی اللہ کے محبوب بندے ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں ہاں بن سکتے ہیں جب ہم دل کو پاک کریں گے ظاہر کو سجانے سے بہتر ہے پہلے دل کو بھی تھوڑا سا سجا لیا کریں ظاہر کو دیکھی جاتے وہ بھی لوگوں کو دیکھیں جو دلوں کو پاک کرتے کون سوفیہ اولیہ جو تسکیہ نفس کرتے ہیں بندے کے دلوں کو پاک کرتے ہیں یہ اتراز نہ کریں لوگوں پر کسی پر تنقید نہ کریں تنقید کا دروازہ اپنے آپ پر بند کر دیں جس بھی کریں تعریف کریں کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہے آئینے میں جب بھی دیکھیں تو کوشش کریں اپنے آپ کو دیکھ کر اچھا ہی کہا کریں مومن تو مومن کا شیشہ ہے آئینہ ہے جب مومن کو دیکھتا ہے تو اپنا آپ نظر آتا ہے تو جو جیسا ہوتا وہ ویسا کہہ دیتا تو کوشش کریں اچھا رہیں تاکہ آپ کو اچھے نظر آئیں تو کسی پر فتوہ واضی نہ لگائیں کسی کو برا بھلا نہ کہیں محبوب بندے بننا ہے تو محبوبوں کا کام کیا ہوتا ہے نکتہ چینی نہیں کرنی یہ میں نے وہ راز بتا دی یہ یہ سارے کہتے جی محبوب بندہ بننے تو فلانی تسبیح کریں جو نماز پڑی جو حاج کریں جو زکاة یہ اپنی جگہ پر عبادات الہی ہیں کرنی بھی چاہیے لیکن محبوب بندہ بننے کا راز کیا ہے محبوب خود بھی نقص والا نہیں ہوتا کسی سے بھی نقص ہی پڑھ کر یعنی تو صبر اس میں اللہ ازاد سے لوگوں کے قلوب کو پا کر دی تھے میرے بھائیو اللہ کے محبوب بندے کسی بھی لباس میں ہو سکتے ہیں اللہ کے محبوب بندے کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں اللہ کے محبوب بندے کسی بھی شکل میں ہو ہو سکتے ہیں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنے آپ کو اتنا اچھا کریں کہ آپ کو ہر جگہ اچھا نظر آئے مجھے نا آخر پر ایک بات پھر حضرت یہ فیصل آباد میں ہے ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی ایک بات یاد آئی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بات لکھی ہے وہ تاج دارے دارو لحسان ہے کتاب کا نام اس میں آپ نے ایک بات لکھی ہے کہ انڈیا میں ہے ایک حضرت توقل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا مزار آپ کی ایک بات آپ نے لکھی توقل شاہ بخاری اپنے مریدوں کے ساتھ اپنے آستانے میں اپنی کلی میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہجرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے کہ ہندو نماز شخص گزرا یعنی ماتہ پر بال کوئی نہ تھا اور تلک لگایا ہوا تھا اور وہ پورا ہندووں والا لباس پہن کر وہ جا رہا تھا اور رام رام کرتا جا رہا تھا حضرت توقل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس بندے کو دیکھا تو اپنے ہجرے سے اٹھ کڑے ہوئے دو اڑ کر گئے مریدوں سے اٹھ کر اس بندے کا استقبال کیا اس بندے کے لیے کھانا پانے چاہے جو بھی اس کے لیے پوچھا اس سے دعا کروائی اور وہ بندہ خموشی سے آگے نکل گیا پھر آپ کے مریدین بڑے حیران ہوئے بعضوں نے اتراز بھی کر دیا کیونکہ یہ اتراز کرنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو پیر توقل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں نہ جاتا تو میری چھومپڑی اس کے استقبال کے لیے چلی جاتی ہے اللہ اکبر حضرت وہ کیوں فرمایا یہ بندہ جس کو آپ ہندو سمجھ رہے ہو یہ ہندو نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اور اس شکر اپنے آپ کی ایسی بنائی ہے کہ لوگ کوئی کہیں مجھے پہچان نہ جائیں یہ وہ اللہ کا ولی ہے یہ اس ہندو کے بارے میں حضرت توقل شاہ نے فرمایا یہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ جس نے سوا کروڑ بار اللہ حسومت کا وظیفہ کیا اور اللہ حسومت کو اپنے پر وارت کیا اور اللہ حسومت کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے وہ اللہ کی بے نیازی میں گم ہو گیا اب یہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا اب اس کو نہیں پتا کہ کوئی میرے ہاتھ چومے کوئی مجھے مسلمان کہے نہ کہے ہندو کہے نہ کہے یہ اپنے آپ کو چھپائے پھر رہا ہے اپنی کرامات کو چھپائے پھر رہا ہے لیکن میں نے باطنی طور پر دیکھ لیا یہ اللہ کا وہ ولی ہے کہ جس کا اب ظاہر نہ دیکھے باطن دیکھے باطن میں یہ بندہ اللہ حسومت کے اسم میں فنا ہو چکا ہے تو میرے بھائیو ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے محبوب بندے جن کا باطن پاک ہو گیا اور وہ اللہ کے اسم میں بامسمہ ہو کر وہ اللہ کے محبوب بندے بن گئے آپ بھی بننا چاہتے ہیں تو کسی پر اتراز نہ کریں محبوب تنقید نہیں کیا کرتا نہ محبوب میں عیب ہوتا ہے نہ محبوب عیب نکالتا ہے یہ نکتہ ہے جو میں نے بتا دیا اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پاک کریں جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو معاشرہ بھی ٹھیک ہونا شروع نظر آنا شروع ہو جائے گا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں مولا کریم شامل فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُ وَالْمُبِينَ موسیقی